مجترم مجترم ایکزیم سورو ڈا سورو مجترم، آج ویڈیو خواهی جا رہا ہے جس کے اندر آپ کو سول و ام سیکیوز بھی کروائے جارہے ہیں اور امپورٹن قوشنز بھی آپ کو کروائے جارہے ہیں تو آپ کے سامنے امپورٹن قوشنز ہیں جنگئی سلوشنز آپ کو ام سیکیوز کے باد کروائے جائیں گے بہلا یہ کہ دسکرائب کانسپٹ اپ فارمل اورگنیزیشن فارمل اورگنیزیشن کا کانسپٹ جو اس کو ڈسکرائب کریں گیو تھری ایکزامپل تھری تین ایکزامپل تھی ریال لائف سے اس کے بعد یہ باتیس دہ ڈیفرنس بیٹوین پرگرامل اور نن پرگرامل ڈیسیشن جو پرگرامل اور نن پرگرامل ڈیسیشن اس میں کیا فرک ہے ایکسپلین کریں ایک ایکسپلین کے ساتھ اور ایکسپلین دی کریکٹرسٹکس آف پبلک گوڈز پبلک سوری ڈیفائنڈ دیفائنڈ کریں جو پبلک گوڈز کی کریکٹرسٹکس ہیں وہ اس کے بعد یہ کہ بات اس دپارٹمنٹل سینٹریزیشن دپارٹمنٹل سینٹریزیشن کیا ہے اس کو ایکسپلین کریں اس کے علاوہ دیفرنس بیٹوین مینسٹری ان فائننس دفرنس بتائیں مینسٹری فائننس کے درمیان اس کے بعد یہ کہ لسٹ آف ایڈوانٹیج لسٹ دیں ایڈوانٹیجز کیا پھر چوٹی سیڈوانٹیجز ہیں دپارٹمنٹل آزیشن بائی ٹائم اس کے تو اب آپ کے سامنے ایسی کیوز ہیں ایسی کیوز سالٹ کروائے جا رہے ہیں اس کے بعد آپ کو ایمپورٹن کوششن کی سلوشن بھی کروائے جائیں گے اس میں سب سے پہلے کی بیچ اپ ڈا فالنگ آر کائنڈس آف سینٹریزیشن سینٹریزیشن کی کائنڈس کون کونسی ہیں اور اس کے لابے سینٹریزیشن آف پرفارمنس اور اس کے بعد یہ کہ ڈیوز اوف پروسیسز کا یوز کرنا ہے چینج ریسوسز چینج کرنے کے لیے ریسوسز کو گوڑس اور سروسزز کے اندر وہ کلائے جاتا ہے اس میں سے کیا ٹرانس فرمیشن سو ٹرانس فرمیشن اس کا آنسہ رہے ہیں اس کے بعد یہ کہ ویڈوانٹو فالنگ میں سے کون سا آپشن جو ہے مدر دسپلین وہ مدر ڈسپلین ہے پبلیک ایڈمیسٹریشن کا وہ ہے پولٹیکل سائنس پولٹیکل سائنس اس کا انٹیگریٹ کرنے کے لیے ایکٹیوٹیٹیز جو ہے ڈیفرنٹ ڈپارٹمنٹ کی تاکہ اورگنیزیشنل کول کو اچھیف کے جا سکے زیادہ ایفیشنسی اور افیکٹیپ لی یہ کیا ہے یہ جو ہے کوارڈینیشن ہے کوارڈینیشن اس کا آنسر ہو گیا اس کے بعد یہ کہ سی ایس پی سٹینڈڈ سو سی ایس پی کی فل فار میں سیویل سرویس سی بھل سرویس پاکستان اس کا آنسر ہو گیا اور اس کے بعد یہ کہ فالنگ آر دی فیکٹ آز یہ جو ہے فیکٹ آز ہے جو کی افیکٹ کر رہے ہیں پبلک اجنسی کو ایکسپ ٹھوٹکے وہ ہے ایڈوکیشنل سسٹم باقی ہے پولٹیکل اکانومیکل اور انٹرنیشنل اور اس کے بعد یہ کہ نیشنل ڈیفینس ٹیلیویجن روڈز کلینیر وغیرہ یہ ایکسپل ایکس کی پبلک گوڈز کی ایکسپل ہے یہ اور اس کے بعد یہ کہ system has the following characteristics except system کی تمام characteristics ایک کو چھوٹکے وہ یہ کہ the different part of a system work independently ایسا نہیں ہو سکتا ہے کسی system کو کہ اس کے پارٹس بھی وہ اکیلے اکیلے ورک کرنے ایک ساتھ ہی ورک کرتے ہیں اس کے بعد یہ کہ all human beings تمام جتے بھی human beings ہیں انسان ہیں have a need need ہوتی ہے کہ respect دیا جائے self respect and to respect others respect their belong people need to engage engage کتے ہیں خود کو تاکہ وہ ان کو recognition ملے ایک activity ہو اور activities جو کہ that give the person they a person کو ایک sense of contribution کے فیل ہو correct accepted or self value so maslow کے مطابق یہ need کے لائے جاتی ہے ego status so this is the answer here اس کے بعد یہ کہ classical school of thought کے اندر emphasis جو ہے is not on کس کے اوپر emphasis نہیں تھا human element کے اوپر نہیں تھا اس کے بعد یہ کہ leader has the following attributes accept leader کے اندر تمام جتے بھی attributes ہیں وہ ہیں صرف ایک کو چھوڑ کے وہ ہے introvert کو چھوڑ کے باقی pens taking consistency وغیرہ ہوتا ہے اس کے بعد یہ کہ higher direct taxes یعنی کہ higher owner direct taxes کا disposable income کو کیا کرے گا آپ کی کم کر دے گے جب taxes direct ایک زیادہ بڑھ جائیں گے آپ کی disposable income آپ کو کم ملے گی اس کے بعد یہ کہ جو آپٹیمم سائز کمیٹی کا وہ بہت important ہوتا ہے کمیٹی کی کس کے لیے effectiveness کے لیے effectiveness اس کا انصر ہے اور اس کے بعد یہ کہ if you purchase اگر آپ پرچیس کرتے ایک ویہائی کل ہو جو cost اس ویہائی کل کی comparison میں دوسرے model کی similar quality is less اس کے مقابل میں کم ہے then your transaction is transaction کیا ہے آپ کی economical اور اس کے بعد یہ کہ according to elton mayo elton mayo کے مطابق boredom اور repeatedness جو ہے یعنی repeat ہونا اور bore ہونا of many tasks بہت سے task کی وہ reduce کر دیتی ہے کہ motivation اس کے اندر کمی آجاتی ہے اس کے بعد یہ کہ audit جو ہے وہ post martem ہوتا ہے financial transaction کا only while dash is the analysis of the working of whole organization سو تب ہے جب while audit performance audit جو ہے وہ وہ analysis working whole organization کا اس کے بعد یہ کہ if budget of first year اگر پہلے سال کا budget 20 million اور آپ نے پریپیر کرنا next year پریزیوم کرتے ہوئے تمام جو item budget بیجٹ کے وہ ہیں zero level پہ سو یہ بیجٹ کلائے جائے گا زیرو بیس بیجٹ سو زیرو بیس بیجٹ اس کے بعد یہ کہ power ایک انڈیویجوال کی کیونکہ because of the relative position relative position کی وجہ سے duties ہیں holder of position اور organization کے اندر وہ جانے جاتا ہے کس کے طور پہ legitimate power کی طور پہ اس کے بعد یہ لوگ جو accept responsibility کیونکہ یہ willing to work ہوتے ہیں اور روڑ پریمبل پریمبل is the answer اس کے بعد پاکستان سرویس جو یہ descendant تھا کس کا وہ تھا all india services انگیس کا وہیں سے ایک طرح سے link جڑا ہے classical school of thought human elements کے اوپر نہیں تھا اس کے بعد یہ ہی making کے ساتھ اس کے بعد یہ term is self actualization کی کرٹ گولد اس کے بعد یہ کہ میزلو کی ہیرارکی ہیں پہلے سب سے پہلے سوشل پہلے پہلے فیسیلو جی کل پہلے کے اندر آجاتا ہے اس کے بعد یہ شکریہ ہے اس کے بعد یہ کہ سوشل کنٹرول کی ایڈمیسٹریشن کے اوپر جس کے پہلے جو پہلا آجاتے ہیں اس کے اندار اس کے بعد یہ جو فرسٹ سینچی سوری فرسٹ جو کنٹری پہلا کنٹری ورلڈ کے اندار جس نے انٹروڈیوز کیا رائے انٹروڈیوز کیا رائٹ 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 تو انفرمیشن انفرمیشن کا رائٹ ہونا وہ کیا ہے تو سویڈن تھا سویڈن میں یعنی ایسا ہوا اس کے بعد یہ کہ پوزیٹیو ریکلٹمنٹ کانسٹیٹوٹ کہتا ہے کہ جو میکسیمائزنگ موبیلیزیشن ہے بیسٹ کولیفائیڈ اور جانبہ شخص کو صحیح جگہ رکھنا اس کے بعد یہ کہ فالنگ آر دی اٹیج دپارٹمنٹ یہ جو آپشن دیئے گئے اٹیج دپارٹمنٹ ہے ایڈکیشن منسٹری کی ایک سپ ایک کو چھوڑکے وہ ہے دپارٹمنٹ آف اوفیشل لینویج باقی اس میں پیٹرل ڈیریکٹوریت اوڈکیشن دپارٹمنٹ آف لائیبریٹی اور نیشنل بک فارنڈیشن جس کے بعد یہ کہ ڈیش ٹیم اب کون سی ایسی ٹیم ہوتی ہے جس کے اندر میمبر جوائنڈ ہوتے ہیں الیکٹرونکلی ریدر دین کے نومنل اور ان کا کونٹیکٹ جو نومنل پر ان پرسن کونٹیکٹ رہا ہے ان کے ایک طرح سے ایک دو سے کہ آمنے سامنے نہیں بیٹھے ہوتے بلکہ دور سے بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں سو ایسا ورچول ٹیم کے اندر ہوتا ہے کہ وہ لوگ دور سے بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں آج کے دور میں تو یہ سب بہت خون بہت ہے انٹرنیٹ کے طور میں دیر نیڈی ایچی تھیولی ایچی تھی ٹیوری کے اندر میجرے اس کو میپ کیا سکتا سکتا ہے ان میں سلو تھیوری کے ساتھ اور جو گروہ تھیوری میں سلام لے رہے ڈیش نیڈ کے میں لوگی تھیوری میں وہ ہے گروہ سیل فکر لازیشن اینڈی انٹرنل سٹیم نیٹس آدیس ڈی آنسا میسو بہت یہ جو گورنمنٹ اپ پاکستان نے اس نے ان python کیا تھا ریکارڈ سب سےڈیز جس کی بڑھت democrat جاتبٹ اپرabolic گی اور ہر رو پار apparent کنمیشن کے لئے اوہ کنسٹیٹوٹ کرنا چاہیے ایک نیشنل فائنس کمیشن جس کے اندر جوہے مینسٹر فائنس ہو فیڈرال گورنمنٹ کا مینسٹر فائنس ہو پرویجنل گورنمنٹ وغیر کا وہ کونسا آرٹیکل ہے بان سکسٹی اب آپ کے سامنے ایمپورٹنٹ کوششن ان آنسر ہے سو پہلا ہی کہ کنسپٹ فارمال ارگنیزیشن ان گیپ تری ایکزامپل فرم ریال فارمال ارگنیزیشن کا کونسپٹ ڈسکرائب کریں اور ریال لائف سے تین اگزامپل بھی دیں سو فارمال ارگنیزیشن کا مطلب کیا ہے انٹینشنل سٹرکچر ہوتا ہے رولز کا ایک فارمالی ارگنیز انٹرکرائز کے اندر فارمالی طور پر ارگنیز ہوتی ہے اور سٹرکچر جو وہ کریٹ کتے ہیں ایسے لوگ جو کہ اچیف کرتے ہیں سرٹین ڈیفائن گولز کچھ خاص جو گولز ہوتے ہیں ان گولز کو اچیف کرنا ہوتا ہے اور فارمال ارگنیزیشن کے اگر ہم ایکزامپل دیکھیں تو ہسپٹلز ہیں سکولز ہیں وارٹرین پاور ڈیولپمنٹ آٹھوٹی ہے جس کو واپڈا کہا جاتا ہے اور اس کے پاس یہ ہے کہ وارٹس تا ڈیفرنس بیٹوین پرگرامڈ اینڈ نن پرگرامڈ ڈیسیشن ایکسپلینڈ پرگرامڈ ڈیسیشن کے ایک ساتھ بتائیں پرگرامڈ ڈیسیشن ایسا ہوتا ہے ایک تو سٹرکچرد ہوتا ہے اسٹرکچر ملتا ہے اس کا اور ریپیٹیٹیو ہوتا ہے دوبارہ ہونے والا ہوتا ہے ایسا نہیں ہوتا کہ ایک ہی بار ہوتا ہے بار بار ہوتا ہے روٹین کا بھی ڈیسیشن ہو سکتا ہے جو ہم ڈیلی روٹین میں کرتے ہیں بار بار ایک ایک اگزامپل یہ کہ ری آرڈ کرنا ہے سٹینڈرڈ انویٹری آئٹم دوبارہ سے آرڈر کرنا جو سٹینڈرڈ انویٹری آئٹم ہے چیکنگ ایٹا چیک پوس کے پاس چیک کرنا یہ جو پرگرامڈ ڈیسیشن ہے اور نن پرگرامڈ کی ہم ڈیسیشن کی بات کرتے ہیں یہ یوز ہوتا ہے انسٹرکچرد نوویل یا الڈیفائنڈ سیچویشن کے لیے اور نن ریکرنگ پرگرامڈ ڈیسیشن والی ایسی سٹینڈ جو بار بار ہو دیا نہیں ہوتی اسے انٹروڈیوز کرنا نئی پروڈک مارکٹ کے اندر یہاں پر نن پرگرامڈ ڈیسیشن ڈیسیشن یوز کیا جائے گا اس کے بعد یہ کہ ڈیفائنڈ بھی کریکٹرسٹکس اور پبلک گوڈڈ پبلک گوڈڈ کی کریکٹرسٹکس کو ڈیفائنڈ کریں سو جو کریکٹرسٹکس سے پبلک گوڈڈ کی یا ڈیٹ انڈیویجوال وہ یہ ہیں کہ انڈیویجوال کو ہم ایکسکلوٹ نہیں کر سکتے انجوائے کرنے سے کسی ایک شخص کو ہم نہیں کر سکتے کہ وہ انجوائے نہ کریں اس کو اینڈ ڈیسی بھی نہیں ہوتا کہ یہ استعمال ہونے سے ختم ہو جائے یا ڈیمنیش ہو جائے تو ایسا نہیں ہو سکتا کہ یہ ختم ہو جائے استعمال کرنے سے ایسا نہیں ہوتا اگر اس کی اگزامپل دی جائے تو روڈ ہے زائری باتیں روڈ کا یہ ہوتا ہے کہ پوری پبلک ہی استعمال کرتی ہے اور اگر روڈ کو بن بھی کیا جاتا ہے کبھی تو کچھ وقت لی ہی زائری باتیں بن کیا جاتا ہے پورا کا پورا ہی روڈ بن کیا جاتا ہے اور ایسا نہیں ہوتا کہ کسی ایک شخص کے استعمال سے زائری باتیں روڈ ختم ہو جائے گا تو روڈ تو اپنی جگہ ہی رہتا ہے وہ ایک الگ بات ہے کہ روڈ کی کنڈیشن خراب ہو جاتی ہے ڈپارٹمنٹل سینٹریلائزیشن کیا ہے ایکسپلین لکھا ہے یہاں ایکسامپل نہیں ہے سو اس سے مرات جو ہے وہ سینٹریلائزیشن ہوتی ہے سپیشلائز ایکٹیویٹیز کی جنرلی جو ہے ایک دپارٹمنٹ کے اندھا فور ایکسامپل جیسے کہ مینٹیننس ہونا پورے کے پر پلائنڈ کی وہ کی جاتی ہے سنگل دپارٹمنٹ کے ذریعے اس کے پر ایکی دفرنس بیٹوین منسٹری اور دپارٹمنٹ دپارٹمنٹ کے درمیان کیا فرق ہے سو فیڈرل لیویل کے اپر ایکس ارگنیزیشن منسٹری ہوتی ہے فر ایکسامپل جیسے کہ منسٹری آف ہے اور منسٹری آپ دیکھتے ہیں کنٹری کے اندر ہوتی ہے اور منسٹری کو ہیڈ کون کرتا ہے ہر منسٹری کا جو ہیڈ ہوتا ہے وہ منسٹر ہوتا ہے آپ سنتے ہیں کنٹری کے اندر جیسے کہ فائنسٹر اور اگرہ سو ایچ منسٹری ہر منسٹری کے اپ ٹو اور مور دین ٹو ڈیویجنز دو یا دو سے زیادہ ڈیویجنز ہوتے ہیں ڈیویجنز جو ہے یو جلی طور پر ان کی جو لوکیشن اسلام آباد میں ہیں ڈیپارٹمنٹ کی بات کی جائے سو جو ایک طریقہ ہے گروپ بنانے کا ایکٹیویٹیز کا وہ کیا ہوتا ہے کہ ڈیپارٹمنٹ بنایا جاتا ہے یعنی گروپ بنا دیا جاتا ایکٹیویٹیز کا ڈیپارٹمنٹ ایک مختلف جو ہے وہ ایریہ ہو سکتا ہے ڈیویجن ہو سکتا ہے برانچ ہو سکتی ہے اورگینیزیشن کی جہاں پر مینیجر کے پاس آثورٹی ہوتی کہ وہ پرفارم کریں سپیشل سپیسیفائیٹ ایکٹیویٹیز کچھ خاص ایکٹیویٹیز کو وہ پرفارم کریں جو اس کے ڈیپارٹمنٹ کی ہیں اس کے بعد ایک لسٹ آف ایڈوانٹیجز ایڈوانٹیجز اور جو ڈیس ایڈوانٹیجز ہیں دو میند ڈیس ایڈوانٹیجز ہیں سو یوزیل ٹائمنگ جو ہے آفسس کے وہ ایٹ آرز ہوتے ہیں لیکن اگر ڈیپارٹمنٹ ہوتی ہے تو وہ بیونڈ ایٹ آرز ہوتے ہیں ایٹ آرز سے زیادہ اور سیکنڈ شیپ یا پھر راؤنڈ اکلوگ سرویٹ جو ہے وہ پروائیٹ کی جا سکتی ہے اور دوسرا یہ بھی ہے کہ ایکٹمنٹ جو ہے وہ ان کو یوز کے جا سکتا ہے زیادہ آفن جو ہے شیپس کے اندر اور ٹول ایکوپمنٹ اور فیسیکل فیسلیٹیز کو یوز کیا جا سکتا ہے فل کپیسٹی تک اور ڈیس ایڈوانٹیجز کی بات کریں تو لیک آف سپرویجن ہوتی ہے لوگ جو کہ ورک کرنے شیپس کے اندر ہو سکتا ہے وہ سپروائز نہ ہو اور انکریز ہو جانا آور ٹائم ریٹس کا انکریز ہو سکتا ہے ایکسپینڈیچر میں پیمنٹ کی وجہ سے جو ورکر کو کی جاتی ہے ان شیفٹ کے اندر پر پیشن کیلیس چینل کو سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کو پر کلک کیجئے تھانکس فور وچنگ دس ویڈیو اور بیسٹ و لگ فور یور ایکزام